میں سڑکوں کے منصوبوں کی بات کروں حویلیاں تھاکورٹ جو ہے وہ سنتالیس فیصد مکمل تھا جب ہماری حکومت آئی تریپن فیصد کام اس کے بعد ہماری حکومت میں کیا گیا مکمل کیا گیا ملتان سکر ہائیوے جو ہے اس پہ چبن فیصد کام مکمل تھا چھالیس فیصد ہماری حکومت آنے کے بعد ہوا کام مکمل ہو گیا ہے اسی طریقے سے حقلہ ڈی اے خان جو تقریباً مکمل اب منصوبہ ہے اس پہ بیالیس فیصد پہلے کام ہوا تھا اور باون فیصد کام جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد کیا گیا اس بے ایکسپریسوے گوادر کے اندر جو ہے اس میں صرف سترہ فیصد کام پہلے ہوا تھا اور وہ ستتر فیصد کام بعد میں ہوا ہے وہ تقریباً منصوبہ مکمل ہے کول ملا کے ان تمام منصوبوں کے اوپر اگر میں آپ کو اجتماعی طور پر بتاؤں تو تین سو چورانوے کلومیٹر کی موٹروے ہائیوے جو ہیں وہ سیپیک کی پچھلے حکومت دور حکومت کے اندر بنائی گئی اور چار سو تیرہ کلومیٹر کی ہائیوے جو ہیں اس کے کنسٹرکشن جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد ہوئی تین سو چورانوے کلومیٹر جو ہیں یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے مکمل ہو گئی تھی کنسٹرکشن اس کی اور چار سو تیرہ کلومیٹر کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے آنے کے ہماری حکومت آنے کے بعد کی گئی ہے اس منصوبے کا نام چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے یعنی ایک رہداری ہے یہ رہداری بنیادی طور پہ جس کو ہم مغربی الائنمنٹ کہتے ہیں جو مغربی رہداری ہے ویسٹن الائنمنٹ جو ہے وہاں سے گزرنی ہے گوادر سے وہی صرف ملتا ہے اور وہ اس کے اوپر جاتا ہے